میراج آپ کے لئے مٹن شوربے کی ریسپی یہ کہیں گے جو بہت مزدار اور لذیذ بنتی ہے ایک چیز سے آپ کو اس کے مزد کا اور تیز کا پتہ چلے گا ایک ہی چیز سے اس کے مزے کو ہم دو چار پانچ سات چاند لگا دیں گے لوگ تو چار چاند لگاتے ہیں ہم دس چاند لگا دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ یہ ٹرائے کریں گے ریسپی آپ کو پسند آئے گی انتہائی سمپل طریقے سے بنائیں گے یہ جی آئیں ریسپی شروع کرتے ہیں السلام علیکم یوٹیوب فیملی کیا حال چلے ہم میرے کرتے ہیں ٹھاک ہوں گے خوش ہوں گے فریش ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج آپ کے لئے مٹن شوربے کی ریسپی لے کے آئی ہوں جو ایک چیز سے اتنا مزدار اور نذیذ بن جائے گا آپ دیکھیں گے ٹرائے کریں گے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا جی ٹائمز آیا کے لئے بھی ریسپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہمیں ایک پیشو کھوکا چاہیے اس میں میں نے ہاف کے جی کے قریب مٹن لیا ہے ہاف کے جی کے قریب اس کے بعد مجھے دیسی والے یہ دیسی لسن ہے اگر نہیں آپ کے پاس آبیلیبل تو آپ نے بزار والا لسن یوز کرنا ہے اس کا جو اتنا یوز کرنا ہے جس کا ایک چمچ کے قریب پیسٹ بن جائے لسن ایڈ کر لیا اس کے بعد کٹی ہوئی ایک چھوٹی پیاز ایڈ کر لی اس کے بعد چاہ سے پانچ بری کٹی ہوئی ہری مرچ ایڈ کر لی دو درمیانے سائز کے پیاز کٹ کر کے وہ ایڈ کر لیے جی پیاز آپ نے شوربے والے سالن میں شوربے والے ہنڈی میں شوربے والے جو ہے نہ کھانے میں آپ نے کم جوز کرنے ہیں پیاز اس کے بعد ہم لوگوں کو ون ٹی سپون نمک چاہیے ہاف سے تھوڑا سا زیادہ پیسی ہوئی لال مرچ چاہیے ہاف ٹی سپون ہی ہمیں حلدی چاہیے ہاف ٹی سپون ہی ہمیں کٹی ہوئی لال مرچ چاہیے اس کے بعد ہم نے ساری چیزیں ایڈ کر لی ہمیں آدھا کلو کے گریب ہی پانی چاہیے ہم نے اس کو گلنے کے لیے رکھ دینا ہے جب تک یہ اچھے سے گل نہ جائے دس سے بارہ منٹ کے لیے اگر اس کے دران آپ ایک دفعہ اس کو چیک کر سکتے ہیں اگر گل گیا تو آپ اس کا پانی خوشک کر لیں آپ نے دس سے بارہ منٹ کرنا ہے اس سے پہلی بھی آئے بھی ایک دفعہ اس کو چیک کر سکتے ہیں جی آئیں اس کو گلاتے ہیں یہ دیکھیں مٹن گل گیا اور میں نے اس کو پڑاہی میں نکال لیا یہ دیکھیں اچھے سے گل گیا جی جو میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ کو بتایا تھا لسٹ کا آپ کے لیے وہ میں نے رکھا ہوا تھا کہ آپ کو بتاؤں گی جی جو میں نے کہا تھا کہ اس ریسپی کو ایک ہی چیز سے ہم مذہدار لذیذ بنا لیں گے اور وہ چیز ہے میں ایڈ کرنے لگوں آپ کو دھیان سے دیکھنا ہے اس چیز کو جی دیسی گھی ایڈ کرنے لگی ہوں جو ہر چیز کو ہر چیز کے ذائقے کو مذہدار بنا دیتا ہے اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں رہتی بندہ ایڈ کریں اس لئے آپ کو سمپل طریقے سے پورا گائیڈ کرتی ہوں پوری ویڈیو دھیان سے دیکھا کریں سکپ نہ کیا کریں سمپل طریقے سے ہر چیز آپ کے لیے لے کے آتی ہوں آپ نے ہاف کپ کے قریب آپ نے اس میں دیسی گھی ایڈ کرنا ہے جن کے پاس دیسی گھی نہیں ہے جن کے پاس دیسی گھی ایڈ کرنا بہت لازمی ہے آپ اس میں گھی اور آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں جی آدھ کپ کے قریب میں نے دیسی گھی ایڈ کیا ہے اس کے بعد ہاف ٹی سپون کے قریب میں ہاف ٹی سپون کے قریب میں اس میں کالی میرچ ایڈ کروں گی کالی میرچ جی اس کو ہم اچھے سے دھون لیں گے دس سے پندرہ منٹ اس کو بہت ہی آسان اور سمپل طریقے سے آپ کے لئے ہر چیز لے کریں آپ نے اچھے سے دھیان سے اس کو دیکھنا ہے اور مٹن کا شوربہ بنانا ہے انتہائی انشاءاللہ انتہائی مزیدار آپ کی رسپی بنیں گی جی اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اپنا پیار محبت دکھائیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے گئے بیل آئکوز کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو ٹائم ٹو ٹائم آپ تک پہنچ سکے سبسکرائب تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ مجھے بتا ہے میرے ویورڈز بہت سی پیارے اور ماشاءاللہ خوبصورت ہیں ہم نے اس کو اچھے سے بھون لینا ہے ہم نے اس کو بھونتے ہوئے چمچ چھلاتے رہنا ہے تاکہ سائیڈوں پہ نہ لگے اچھے طرح اور اس کو دس سے پندرہ منٹ اچھے سے بھون لینا ہے آپ نے ساتھ بھون رہی ہے اور ایک لازمی بات مجھے بتا نہیں کیا آپ لوگوں کو کہ میں بہت سیمپل طریقے سے لے کے آتی ہوں آپ لوگوں کو یہ نہ ہو کے کچھ لوگ کرتے ہیں ایک چیز آدھے گھنٹے بعد ڈال دی ایک چیز دس منٹ بعد ایڈ کر دی ایک منٹ میں سب کچھ آپ کو ایک ساتھ ایڈ کرنی کا اس لیے کہ وہی تیسٹ آتا ہے وہی مزہ آتا ہے بلکہ اس سے اچھا آتا ہے تو جو چیزیں ٹائم ٹو ٹائم ایڈ کرنے کی ہوتی ہیں جس ریسپی میں میں آپ کو وہ بھی بتاتی ہوں کہ آپ نے یہ چیز اتنے ٹائم بعد ایڈ کرنی ہے اور جو چیز اتنے سیمپل طریقے سے اتنی اچھی اور مزہ دار بن سکتی ہے تو پھر آپ نے اتنا خجل کیوں ہونا ہے اپنے فٹیک میں کیوں پڑھنا ہے اس لیے آپ نے انتہائی سیمپل طریقے سے اپنا کام ختم کرنا ہے اور مزہ دار ریسپی بنانی ہے یہ دیکھیں اچھے سے بھون لی ہوں میں اس کو اچھے سے بھون لی ہے اس کو اچھے سے بھون لی صرف دو منٹ کے لیے یہ یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے بھون لیا آپ اپنے حساب سے اس میں پانی آئٹ کر سکتے ہیں زیادہ شور بابن ہانا یا کم بھر ہانا اس میں اس میں ہاف لیٹر پانی آئٹ کروں گی اس کو اچھے سے ہلا کے ہم پانچ منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں گے جی یہ دیکھیں جی ہمارا مزددار مٹن شور باب ریڈی ہے بہت مزددار میں آپ کو اپ ڈی شورٹ کر کے دکھاتی ہوں چلے آئیں مزددار آپ کے سامنے مٹن شور باب ریڈی ہے جو بہت ہی مزددار لذیذ بنتا ہے آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے کمین باک میں بتانے مجھے دیں اجازت اب ٹرائے کرے اب ٹرائے کر موسیقی